دیئر اسٹوڈنٹ ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل بائیو لیکچر بائی راشد خان آج کے اس ویڈیو میں ہم 11 کلاس بائیولوجی کے پریکٹیکل بک پیج نمبر 4647 اور پریکٹیکل نمبر 9 اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے والے ہیں دیئر اسٹوڈنٹ 11 کلاس میں جو جرنل ہے نیو سیلیبس مارا سیسٹیڈ بورڈ کی جانب سے جو نیو سیلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے اس سیلیبس کے اندر جرنل جس میں پیج نمبر 46 اور 47 کے اوپر یہ پریکٹیکل دیا گیا ہے یہ پریکٹیکل نمبر 9 ہے جس کا ٹائٹل ہے to study human dentition human dentition کی study ہم کو کرنا ہے صرف study کرنا ہے متعلق کرنا ہے تو آج جو dentition کس کو کہتے ہیں اور جو tooth ہوتے ہیں یہ کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں دانت اور جو exercise دی گئی ہے page number 46 کے اوپر اور page number 47 کے اوپر وہ exercise کو ہم مکمل کرنے والے ہیں تو اگر آپ کے پاس جرنل آوائلیبل ہے تو اس میں page number 46 اور 47 آپ نکالیں گے اور اس میں ساتھی ساتھ آپ کو ایک image اس ویڈیو میں دکھائی دے گی اس image میں پوری exercise solve کی گئی ہے اس exercise کو آپ اپنے journal book کے اندر لکھیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں practical number 9 introduction ہے the study of teeth with respect to their number characteristic arrangement kind development is called as dentition سب سے پہلے dentition کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف بتائی گئی ہے جرنل کے اندر کہ جو arrangement ہوتا ہے داتوں کا اور اس کی خصوصیت اور اس کے عادت و شمار اور اس کی types یعنی قسم اور اس کی نشنوہ ان سب کا متعلق dentition کہلاتا ہے یہ ہوگی تعریف اب یہاں پہ دیکھئے human being has heterodon kind of teeth there are four kind of teeth اب یہ پوائنٹ میں یہاں پہ اس کو انڈرلائن کرنا ہے human being has heterodon kind of teeth مطلب human being کے اندر heterodon type کے teeth رہے گئے heterodon کس کو کہتے ہیں hetero کا مطلب ہوتا ہے مختلف الہدہ الگ الگ different جوز کے اندر دو الگ الگ جبدوں کے اندر داتوں کی جو type ہے یہ پائی جاتی ہے اس لئے اس کو heterodon کہا جاتا ہے there are four kinds of teeth چار type یا چار قسم داتوں کی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا incisor دوسرا canine تیسرا perimolars اور چوتھا molars یہ چار type داتوں کی ہوتی ہے آگے دیکھئے human adult has the following dental formula 2.1.2.3 یہ human dental formula ہے انسانی داتوں کا دو ایک دو اور تین یہاں پہ جو داتوں کی type ہے اس type کے مطابق یہاں پہ number جئے گئے ہیں مثال کے طرف incisor ہے تو دو number میں ہے اس کے بعد canine ہے ایک number اس کے بعد پھر داتوں کی تعداد 32 ہوتی ہے the teeth helps in mastication of the food into small particle and mixing with saliva داتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو جو گزائی ماددے ہوتے ہیں ان کو باریک masticate کرنا اور food کو جو saliva ہوتا ہے salivary gland کے خارج ہوتا ہے موں کے اندر اس باریک ذرات کو گزہ کے باریک ذرات کو saliva کے ساتھ mix کرنا اس کو ملانا یہ داتوں کا کام ہوتا ہے each tooth is made up of root and crown اب یہاں پہ structure دیا ہوا ہے دات کا کہ ہر جو دات یہ بنا ہوا رہے گا ایک root یہاں پہ label کیا رہے گا اور crown دو پارٹ رہتے ہے داتوں کے جس کو ہم root جڑکہ جو ہصہ کہتے ہے اور crown جس کو ہم تاج کہتے ہیں the crown is covered with an enamel اب یہاں پہ جو crown کے اطراف میں جو گلاف رہے گا یا وہ جس چیز سے ڈھکا ہوا رہے گا اس substance کو اس مادے کو enamel کہتے ہے the body of the tooth is made up of dentine اور داتوں کی جو body رہے گی the body of tooth داتوں کی جو body رہے گی یہ ایک substance سے بنی رہے گی جس کو ہم dentine کے نام سے جانتے ہیں beneath which lies the central cavity containing bullet vessels nerve and pulp یہ تین حصے اس کے اندر رہے گی داتوں کے اندر dentine کے اندرونی حصے میں جو تین حصے رہے گے cavity کے اندر blood vessels رہے گی خون کی جو نصیجے رہے گی باری باری یہ بھی اس کے اندر رہے گی اس کے بعد nurse آساب رہے گی الگ الگ اس کے بعد pulp رہے گا تو یہ ہو گیا introduction ہمارے practical number 9 کا اب یہاں پہ aim دیا ہوا ہے aim مقصد practical کا مقصد ہے to study the dentition of men ہم نے dentition کی تعریف دیکھے ہے کہ dentition جو رہے گا arrangement رہے گا tooth teeth کا arrangement رہے گا اس کی خصوصیت رہے گی داتوں کی type رہے گی اور داتوں کی نشون ما یہ جتنا بھی study کیا جائے گا وہ ایک branch کے اندر study کیا جائے گا dentition کے اندر material کیا کیا required ہے دیکھو ہم کو practical کے لیے human teeth سب سے پہلے دات چاہیے انسانوں کے تو دات ہم کو نکال کے study نہیں کرنا ہے بلکہ experiment to be performed in partnership between two students دو student کے درمیان یا گھر میں موجود بالک دو افراد کے درمیان ہم داتوں کا observation کرنا ہے with respect to its type ٹھیک ہے method ہے study the teeth of your partner and write down the observation دو افراد اگر ہے تو دونوں بھی ایک دوسرے کے داتوں کا متعلق کرے گے اور ان کا observation لکھیں گے practical کے اندر اب جو observation لکھنا ہے آپ دیکھو heading دی گئی ہے image میں آپ دکھائی دیکھ کر آپ لکھ نا ہے سب سے پہلا observation لکھنا ہے آپ کو دوسرے افراد کے داتوں کا متعلق کرتے ہوئے human dentition is heterodont heterodont that is shows four different types of teeth انسانی داتوں کے اندر چار الگ الگ قسم کے دات موجود رہے گے اس لیے اس کو ہم heterodont کہتے ہے دوسرا observation لکھنا ہے human adult has dental formula 2.1 2.3 انسانی داتوں کا ذاپتہ 2 1 2 3 ہے یہ observation number 2 میں لکھنا ہے total number of teeth in adult human are 32 آپ نے اپنے افراد خانہ یا بالک افراد جو ہے آپ کے گھر میں یا student ہے دونوں ایک دوسرے کے داتوں کا observation کرتی ہوئے دیکھیں گے کہ total number of teeth جو رہے گے وہ 32 ہے ایک بالک انسان کے اندر تو وہ observation کے اندر آپ کو لکھنا ہے چوتھا observation لکھنا ہے each tooth is made up of root and crown ہر دات جو ہے تو ایک crown والے حصے سے بنا ہے اور ایک root والے حصے سے بنا ہوتا ہے اوپر حصہ crown والا کہلائے گا اور نچلا حصہ root کا حصہ کہلائے گا crown is covered with enamel اور crown والا حصہ کس سے cover رہے گا انیمل نامی سبتان سے cover رہے گا تو یہ page number 46 کے observation میں آپ لکھنا ہے اسی طرح جو آپ کو diagram دی گئی ہے figure اس میں آپ لیبلنگ کرنا ہے تو آپ لیبلنگ image میں دکھائی دی رہی ہے page number 47 image diagram کو label کریں پی df دیکھ کر یا image کو دیکھ کر اب exercise سیون کے اوپر اس میں سب سے پہلا question ہے how many teeth does an average human adult have مطلب ایک بالک انسان میں کتنے teeth موجود ہوتے سبھی کو معلوم ہے اس کا answer لکھنا ہے آپ کو an average human adult have 32 teeth ایک بالک انسان میں average اوسط تقریبا 32 دات ہوتے ہے question number 2 لکھنا ہے write the dental formula of an average adult man ٹھیک ہے اب اس کا dental formula لکھنا ہے 2 by 2 2 جبڑوں میں سے پہلا جبڑا ہوتا ہے اس کے اندر 2 incisor ہوتے ہے i represent as incisor اور نچھلے جبڑے میں 2 ہوتے ہے 2 by 2 incisor is equal to 2 by 2 comma c is equal to 1 by 1 c for canine c represent for canine 1 by 1 ایک اوپر کے جبڑے میں canine رہے گا اور ایک نیچھے کے جبڑے میں canine موجود رہے گا comma pm pm means premolars 2 by 2 2 premolars رہے 2 by 2 اسی طرح molars molars is equal to 3 by 3 تو یہ ہو جائے گا is equal to 2 dot 1 dot 2 dot 3 divided by یا نیچے لکھ سکتے اس کو 2 dot 1 dot 2 dot 3 تو یہ پورا جو ضابطہ نکلے گا یہ نکلے گا dental formula رہے گا average adult man کا question number 3 لکھنا ہے آپ what is the meaning of the life time we get only 2 sets of teeth milk and permanent teeth this is called as die phidon مطلب یہاں پہ پورے زندگی کے عرصے حیات میں یا وقفے حیات میں انسان کو 2 sets داتوں کے 2 set ملتے ہے ایک permanent teeth ہوتے ہے اور ایک دودھ کے دا جس کو کہتے ہے milk teeth وہ ہوتے آتے ہے اس لئے اس کو کہتے ہے die phidon اب یہاں پہ تین terms آپ کو یاد رکھنا ہے ایک terms رکھنا ہے آپ کو heterodont کیونکہ heterodont میں نے بتایا ہے پہلے کہ چار مختلف قسم داتوں کی پائی جاتی ہے اس لئے اس کو heterodont کہتے ہے die phidon die phidon اس کو کہا ہے اور ایک terms ہے ہمارے پاس thicodent thicodent کہتے ہے دو الگ جبلوں میں دات انسانوں کے موجود رہتے ہے تو اس طرح سے heterodont thicodont اور die phidon یہ dentition سے related terms ہے اسطلاح ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اب page number 47 پہ ڈائیگرام دی گئی ہے arrow marks بتا کر آپ کو اس image کی طرح آپ کو labeling کر نا ہے سب سے پہلے آپ بتائیں incisor اس کے بعد بتائیں molars پھر اس کے بعد molars second پھر primolar second اور canine اس طرح ادھر سے right side اور tongue آپ labeling کرنا ہے تو یہ image میں دیکھ کر آپ ڈائیگرام کو journal کے اندر label کرے گے پھر next exercise ہے last multiple choice question mcq دیئے گئے ہے related with practical number 9 ڈائیگرام are used for biting the food کون سے that food biting کے لئے استعمال ہوتے ہے تو اس میں option b لکھنا ہے آپ کو جواب میں incisors incisors are used for biting the food question number mcq number 2 ہے the dentition of man type option b answer لکھنا ہے اس کا thick codon لکھنا ہے 3 number mcq premolars and molars are used for grinding b option لکھنا اس کے اندر premolars and molars are used for grinding mcq number 4 ڈائی dash are also referred to as wisdom teeth wisdom teeth کس کہتے ہے third molar wisdom teeth کے نام سے جانتے ہے option b اس میں لکھنا ہے تمام کے answer option b رہے گے question number 5 mcq number 5 there are dash incisor in permanent dentition of upper jaw option b لکھنا ہے 2 there are two incisors in permanent dentition of upper jaw اس طرح سے یہ practical number 9 آپ کا complete ہوتا ہے اس ویڈیو کے اندر موجود image کو دیکھ کر آپ exercise کو مکمل کرے گے اور آپ جرنل کو complete کرے گے اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے نام کے ساتھ کمنٹ ضرور کیجئے موسیقی